سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 سو میں عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی سلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخابت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر ان سے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا سلطان سلاح الدین ایوبی نسلن کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں بیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلاح الدین بھی موجود تھے جبکہ ان کے فوج کے سپہ سرار سلاح الدین کے چچا شیر کو تھے مصر فتح ہونے کے بعد سلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا اسی زمانے میں 579 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا اور نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلاح الدین حکمران بن گئے سلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی آپ نے 1164 عیسوی تک شام، موسل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے اس دوران ہی سلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ چار سالہ معایدہ سلاح ہو چکا تھا جس کی روح سے دونوں ایک دوسری کی مدد کرنے کے بابان تھے لیکن یہ معایدہ محض کاغذی اور رسمی تھا اور رینالڈ یہ معایدہ توڑتا رہتا تھا 1186 عیسوی میں مسیحوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عمراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غر سے خجاز مقدس پر حملہ آور ہوا سلاح الدین ایوبی نے ان کے سرگرمیوں کی روک تھان کے لیے ایسے اقدامات کیے اور فوراں رینالڈ کا تاقب کرتے ہوئے ہوتین میں اسے جا لی سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی چنانچہ اس آتشین ماحول میں 1180 عیسوی کو ہوتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک جنگ آقاز ہوئی اس جنگ کے نتیجے میں تیس ہزار مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے رینالڈ گرختار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سرگ کلم کیا دراصل رینالڈ حضرت محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برملہ گستاخی کیا کرتا تھا اس لئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی سلطان صلاح الدین نے اتحادی فوج کے ساتھ تو وہی صلوق کیا جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے اس جنگ کے بعد مسلمان مسیحی علاقوں پر چھا گئے ہتین کی جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رکھ کیا اور ایک ہفتہ کی خون ریز جنگ کے بعد مسیحوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی ترخواست کی اٹھاسی سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا بلا شبہ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم شان کا رنامہ تھا صلاح الدین ایوبی نے مسجد اکسا میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا اور یوں نور الدین زنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہو رہی صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہ کیے جو اس شہر کے قبضے کے وقت مسیحی حفاج نے کیے تھے صلاح الدین ایوبی ایک مثالی فاتح کی حسیت سے داخل ہوا اور ذر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی اور جو غریب ذر فدیہ ادا نہ کر سکے ان کے فدیہ کی رکم خود صلاح الدین ایوبی اور اس کے بھائی ملک عادل نے ادا کی بیت المقدس پر فتح کے بعد یورشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں دس سو ننانوی عیسی سے قائم تھی اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کحرام مچ گیا ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں انگلستان کا بادشاہ ریچرڈ اور فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی اپنی فوج لے کر فلسطین پہنچے یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد چھے لاکھ تھی جرمنی کا بادشاہ فیڈرک بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا یہ عظیم شان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور اکہ کی برندرگاہ کا محاصرہ کر لیا اگرچہ سلطان سلاودین ایوبی نے تن تنہا اکہ کی حفاظت کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے لیکن سلیبیوں کو یورپ سے مسلسل مدد پہنچ رہی تھی ایک مارکہ میں دس ہزار مسیحی قتل ہوئے مگر سلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دستہ تعاون نہ بڑھایا اس لیے سلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پوچا سکا تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحوں کے حوالے کر دینے پر آماد کی زائر کی فریقین کے درمیان معاہدہ تیہ ہوا لیکن ریچرڈ نے بد اہدی کی اور محصورین کو قتل کر دیا اکہ کے بعد سلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا اسکلان پہنچنے تک مسیحوں کا سلطان کے ساتھ گیارہ بارہ بار مقابلہ ہوا سب سے اہم مارکار ارسوف کا تھا سلطان سلاودین ایوبی نے جوان مردی اور بہادری کی مثالیں پیش کی لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی لہذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی واپسی پر سلطان نے اسکلان کا شہر خود تباہ کر دیا اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی کیونکہ اب سلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا سلطان نے اپنی مختصر فوہ سے اس عظیم شان نشکر کا بڑی جرت اور حسنہ سے مقابلہ کیا جب ان کو فتح کی کوئی امید نہ رہی تو سلیبیوں نے صلح کی درخواست کی فریقین میں معایدہ ہوا جس کی روح سے تیسری سلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا اس سلیبی جنگ میں سوائے اکا شہر کے مسیحوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس لوٹے ریچرڈ سلطان کی بہادری اور فیاضی سے بہت متاثر ہوا اور جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریان میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً چھ لاکھ مسیحی ان جنگوں میں مارے گئے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں کے درمیان جو معایدہ ہوا اس کی شرائط دردزیل تھے نمبر ایک بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا نمبر دو ارسوف ہیفہ یافہ اور اکا کے شہر سلیبیوں کے قبضے میں چلے گئے نمبر تین اسکلان آزاد علاقہ تسلیم کر لیا گیا نمبر چار ظاہرین کو آمد و رفت کی اجازت دے دی گئی نمبر پانچ سلیبی آزم بدستور مسلمانوں کی قبضہ میں رہے گی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کو جہاد کا بہت شوق تھا ایک مرتبہ ان کی نشلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں کوئی فرق نہ آیا صبح سے زہر تک اور اثر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹ پر رہتے ہیں ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک میں گھوڑے کی پیٹ پر رہتا ہوں تو ساری تکلیف جاتی رہتی ہے اور اس سے اترنے پر پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے مسیحوں سے صلاح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مسیحوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک این اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کائرہ پر قبضے کے بعد جب فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جوہرات اور سونے چاندی کے برطن جمع تھے آپ نے ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں جمع کروا دی محلات کو عام استعمال میں لائے گیا اور ایک محل میں عظیم شان خانکہ کام کی گئی فاطمیوں کی زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے تھے شام میں تو نور الدین زنگی کے زمانے میں مدرسے اور شفاہ خانے قائم ہو گئے تھے لیکن مصر اب تک محروم تھا دہازہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جہاں کسرت سے مدرسے اور شفاہ خانے قائم کیے ان مدارس میں طلبہ کا قیام و طعام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوتا تھا قائرہ شہر میں صلاح الدین ایوبی نے قائم کردہ شفاہ خانے کے بارے میں ایک سیاہ ابن جبیر نے کہا ہے کہ یہ شفاہ خانہ ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے جس میں دعاوں کا بہت بڑا ظہیرہ ہے اس کے علاوہ عورتوں کے لئے شفاہ خانے بھی موجود تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال چار مارچ گیارہ سو تریانوے عیسویں با مطابق پائنس سو انانوے ہجری میں ہوا اور انہیں شام کے موجودہ درحکومت مشک میں مسجد امیہ کے نوحہ میں سبردخواہ کیا گیا صلاح الدین ایوبی نے تقریباً بیس سال حکومت کی دنیا کے مورخین نے صلاح الدین ایوبی کو عظیم لیڈر مانا موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لینن پول نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے ہم اثر بادشاہوں میں ایک عجیب فرق تھا کہ سب بادشاہوں نے اپنے جاہو جلال کے سبب عزت پائی لیکن صلاح الدین نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی سلطان صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی کہلاتی تھی ہم لوگ جب گیارہ بجے ہوتل سے نکل کر کلاح صلاح الدین ایوبی دیکھنے کے لئے آئے تو موسم کافی گرم ہو چکا تھا لیکن بس میں ایسی ہونے کی وجہ سے گرمی کا احساس نہ تھا بس کائرہ کی سڑکوں سے گزر رہی تھی لیکن مجھے کہیں بھی کوئی نئی بنی ہوئی اچھی بلڈنگ نظر نہیں آئی ہر طرح پرانی اور خستہ حال امارتیں تھیں اور ان امارتوں کے پینٹ بھی جگہ جگہ سے اترے ہوئے تھے کائرہ شہر کی یہ بری حالت دیکھ کر مجھے اپنے وطن سے محبت کا احساس اور بھی بڑھ گیا کیونکہ پاکستان کے شہر تو اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت ہے اسلام آباد تو خیر دنیا کا دوسرا خوبصورت تریندار حکومت ہے مجھے تو یوں محسوس ہوا کہ کائرہ شہر لاہور سے بھی پچاس سال پیچھے بہرحال وہاں کہیں کہیں تعمیراتی کام جاری تھا تیس منٹ کے سفر کے بعد ہمیں قلعے کی دیواریں نظر آئیں گے جس جگہ قلعے کی تعمیر کی گئی تھی وہ جگہ انچائی پر تھی کیونکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں بھی آپ کو قلعے نظر آئیں گے وہ انچائی پر ہی ہوں گے قلعے انچائی پر اسی لئے بنائے جاتے تھے تاکہ بیرونی حملہ آوروں کو دور سے ہی دیکھا جا سکے اور قلعے کی دفاع میں سہولت بھی ہو یعنی انچائی پر قلعہ بنانے کی دفاعی وجوہات بھی تھی ہماری بس نے ہمیں قلعہ کے مرکزی دروازے پر اتار دیا جو ہی بس سے باہر آئے تو شدید گرمی محسوس ہوئی مرکزی دروازے کے قریب ایک دکان سے ہم نے پانی کی بوتلیں نہیں پانی کی ایک بوتل کی قیمت چالیس مصری پاؤں تھی اس بات سے آپ مصر میں مہنگائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں خیر ہم نے پانی کی بوتلیں نہیں اور مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گئی مرکزی دروازے سے چڑھائی شروع ہو گئی اور تقریباً آدھا کلومیٹر چلنے کے بعد ہم اس جگہ پہنچے جہاں سے قلعے میں داخل ہونے کے لیے ہم نے ٹکٹ خریدنے تھے قلعہ میں داخل ہونے کے لیے فیکس ایک سو ساٹھ مصری پاؤںڈ ٹکٹ تھا جبکہ طالبی علموں کے لیے خصوصی رہائی تھی ہمارے ایک دوست عمران حبیب صاحب نے پنجاب یونیورسٹی کا اپنا سٹوڈنٹ کارڈ دکھا کر بیس مصری پاؤںڈ کا ٹکٹ لیا اور سٹوڈنٹ ہونے کا فائدہ اٹھایا ہم اپنے اپنے ٹکٹ لیے قلعے کے اندر داخل ہوئے اندر داخل ہوتے ہی دائیں جانب سلطان صلاح الدین عیوبی کی ایک خیالی تصویر بنائے گی تھے سلطان صلی ہوتا ہے